اسلام علیکم میرا نام سناولا خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس خان اکیڈمی اچھا ہم نے سکس لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ ہم نے ڈیفرنشیشن یوزنگ ڈیفرنس آپریٹرز جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا مطلب یہ والا ٹاپک اور اس کی میں نے آپ کے اگزیمپل بھی بتائی تھی فارمولے بھی بتائی تھی تو آج بھی یہی چیز ہے ٹھیک ہے اس سے آگے والا سٹیپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کیسے اس کو سالو کیا تھا کیسے نہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں دیکھا تھا تو آپ لیکچر نمبر سکس جو ہے اس سے پیچھے والا لیکچر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے سنگل پوائنٹ پہ مطلب ڈیریویٹیو لیا تھا ڈبل ڈیریویٹیو سنگل پوائنٹ پہ سنگل پوائنٹ پہ لیا تھا ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ double derivative جو ہے وہ 0 پہ 2 پہ 4 پہ 6 پہ سب پہ نکال لیں similarly اگر آپ next example دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ y prime جو ہے وہ 2.2 پہ لیں یہ نہیں کہا گیا کہ 2.2 پہ بھی لیں 2 پہ بھی لیں 1.8 پہ بھی لیں 1.6 پہ بھی لیں یا y double prime جو ہے وہ بھی اسی طرح ہمیں ایک سے زیادہ point پہ نہیں کہا گیا تھا ہمیں جیسے ایک point پہ کہا گیا تھا اگر ہمیں ایک سے زیادہ point پہ کہا جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے وہ آج ہم نے discuss کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے بھی آپ نے دو فارمولے ہیں دو تین وہ آپ نے دیکھنا ہے ایک فارمولہ آپ کے پاس یہ والا ہے یعنی کہ اگر آپ نے single derivative لینا ہے اور ایک سے زیادہ point پہ لینا ہے تو آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے first derivative is equal to y of x i plus h یعنی کہ جو ہمارے پاس x ہے اس میں h کی value add کر کے first value آئے گا minus یہاں پہ y x آئے یعنی کہ جس پہ ہم find کر رہے ہیں وہ اور h ہمارے پاس کیا آئے گا h ہمارے پاس آئے گا جی وہی difference ہمارے پاس دو x کا difference بات کی سمجھ آئیں اور دوسرا ہمارے پاس جو فارمولہ ہے وہ کون سا ہے میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں دکھا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی فارمولہ آپ کو یاد ہونا چاہیے یہاں پہ double derivative کا یعنی کہ اگر آپ کو double derivative کہا جائے اور ایک سے زیادہ point پہ کہا جائے تو پھر آپ نے کون سا فارمولہ use کرنا ہے یہ والا یعنی کہ جس پہ آپ کو کہا ابھی ہم example کرتے ہیں تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے یعنی کہ ایکس مائنس اچ پہلے ایکس مائنس اچ اور اس کے بعد جس پہ find کر رہے ہیں وہ two کے ساتھ multiply کر کے اور last پہ مطلب اچ اس میں add کر کے اب یہ والی value جو ہے یہ والی value اس کو آپ پہلے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو یہ جو ہے اس کو بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں چونکہ دونوں پلس کی ہیں تو اس کو ہم آگے پیچھے لکھ سکتے ہیں اور نیچے کیا ہے اچ سکیار ٹھیک ہے اب چلتے ہیں example پہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس نے کہا ہے کہ find the first derivative of f of x at اب ایک سے زیادہ point ہیں zero point one پہ بھی zero point two پہ بھی zero point three پہ بھی پیچھے جو لیکچر ہم نے پڑا تھا اس میں صرف ایک point پہ تھا تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا وہی فارمولہ ہم نے یہاں پہ use کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو ابھی میں نے آپ کو فارمولہ دکھایا بھی تھا جو first derivative کا تھا first derivative کا فارمولہ میں نے کیا آپ کو دکھایا ہے جی یعنی کہ اب اس x پہ یعنی کہ x ہمارے پاس کتنا ہے zero point one اس پہ ہم first derivative find کر رہے ہیں تو یہاں پہ کیا تھا x پلاس ہمارے پاس h تھا h ہمارے پاس یہاں سے آپ اگر نکالیں تو اس میں سے اگر اس کو minus کریں تو answer کتنا ہوتا ہے zero point one تو zero point one پہ چونکہ ہم find کر رہے ہیں تو zero point one پلاس zero point one کتنا ہو گیا zero point two minus اب یہاں پہ ہمارے پاس وہ ہی جس پہ ہم find کر رہے ہیں اب zero point two پہ ہمارے پاس کتنی value ہے f of x کی یہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ value آگئی minus f of zero point one پہ کتنی ہے ہمارے پاس zero point four two five ہے تو اس میں اور h ہمارے پاس کتنا ہے zero point one value نکال کے ہم f of f prime of zero point one اس پہ value ہم نے کتنی نکالی zero point five نکالی similarly اگر zero point two کرنا ہو اب zero point two میں پہلے تو h add کریں h add کریں گے تو zero point three بنیں گا h کتنا ہے ہمارے پاس zero point one ہے نا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے zero point two میں zero point one add کریں zero point three یعنی کہ پہلا f of x کتنا ہوگا zero point three اور دوسرا وہی جس پہ آپ find کر رہے ہیں zero point two اب ان کی values یہاں سے اوپر سے دیکھتے ہیں zero point three پہ f of x کتنا ہے ہمارے پاس zero point four zero zero تو وہ ہم نے یہاں پہ value لکھی ٹھیک ہے minus f of zero point two پہ کتنا ہے 0.47 وہ ہم نے value یہاں پہ لکھی اور h ہمارے پاس zero point one ہے تو اس کو simplify کریں تو ہمارے پاس یہ آنسر similarly آپ zero point four پہ بھی نکال سکتے ہیں آئے hope آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اگر نہیں آئے تو آپ آپ again discuss کر سکتے ہیں اب second derivative کا sorry second derivative کا ہمارے پاس formula میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے تو اس کو اگر ہم use کریں second derivative آپ نے zero point three zero point four zero point five اس پہ ہیں یعنی کہ جو اوپر example دی گئی ہے یہ والی example اسی پہ ہم نے اس کا نکالنا ہے zero point three zero point four zero point five اس پہ ہم نے second derivative second derivative کا کیا فارمولہ تھا second derivative کا تھا ہمارے پاس x minus یعنی کہ یہاں پہ تھا x plus h یہاں پہ x minus h تھا یہاں پہ x plus h تھا لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو interchange بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ interchange کر کے value لکھی ہوئی ہے یعنی کہ یہاں پہ جو value لکھی ہوئی ہے وہ ہمارے پاس x plus h کر کے یہ والی value لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے minus two اور f of x یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ جس پہ find کرتے ہیں وہی value آتی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کس کی value آتی ہے مطلب اس میں سے مطلب h minus کر کے اس میں h plus کر کے first والی value h minus کر کے last والی value اور یہی value two کے ساتھ multiply کر کے center میں اور نیچے کیا ہے h square h اب کتنا تھا 0.1 اس کا square لیں گے تو ہمارے پاس 0.01 آ جائے گا ٹھیک ہے اب f of 0.4 پہ ہمارے پاس کتنی value ہے یہ ابھی ہم اوپر دیکھ لیتے ہیں 0.452 تو 0. یہاں پہ مطلب اس کی value ہم نے لگانی ہے 0.452 جو value ہے یہاں پہ اس کے بعد f of 3 کی value یہاں پہ ہم نے put کرنی ہے f of 3 کی یہ value ہے ٹھیک ہے اس میں simplify کہ انہوں نے تو direct ہمارے پاس مطلب 0.5 0.21 جو ہے اس پہ divide کر کے یعنی کہ اس کی value لگائی نہیں ہے لیکن لگانے کے بعد انہوں نے simplify کر کے یہ step لکھاتا similarly اگر 0.4 پہ کرنی ہے 0.4 اب x ہے ہمارے پاس اس میں اگر ہم put کریں گے اب x یہ ہے اس میں h کی value h کی value کتنی ہے 0.1 کتنی ہے کتنی ہے 0.1 0.1 0.1 ٹھیک ہے اوپر یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی choose ہو رہی ہے تو اس میں add کریں گے تو 0.5 آ جائے گا وہ یہاں پہ آ گیا اب یہ f 0.5 ہم نے اوپر جو table دیکھا اسی میں سے اس کے بعد جس پہ ہم value find کر رہے ہیں وہ یہ ہیں اور x میں سے h نکال کے ہمارے پاس 0.3 آتے تو یہ value اور h ہمارے پاس 0.1 تھا اس کا square لیں گے تو 0.01 simplify کر ہمارے پاس answer کیا آگیا یہ والا آگیا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ دونوں examples بہت important ہیں بہت زیادہ important ہیں لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ next ham lecture جو ہے وہ important topic انشاءاللہ next time دیکھیں گے تھنکس so much for watching